وائی بی آر کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے بریکشو ختم ہونے والے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں بغیر بریکشو کو اوپن کیے اس ویڈیو میں ملائزہ کیجئے آپ کو سب سے پہلے ٹائر کے پیچھے آنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائر کی بریکشو پلیٹ ہے اور اس کے اوپر ایک مارسنگ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پتری ہے جو لیول پتری ہے اور جو بریکشو پلیٹ کے اوپر ایک مارکنگ دی گئی ہے لیول دیا گیا ہے دوستو یہ لیول اور تیر کا نشانہ کا بھلکل اند تک چلا جائے نا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان بریکشو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بریکشو ختم ہو چکے ہیں یہ گیج سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کتنے پرسنٹ آپ کے بریکشو ختم ہیں یا کتنے پرسنٹ ان میں جان باقی ہے ابھی اس وقت اس گاڑی میں کچھ نہ کچھ جان باقی ہے اس کے بریکشو ایک دو ہزار کلومیٹر چل سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جلدی چینج کر رہے ہیں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے تو بسکلی یہ وہ گیج ہے اس کی مطلب سے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بریک اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کا یہ لیول کہاں تک جا رہا ہے اس کی جو آخری حد ہے وہاں تک تو یہ نہیں جا رہا اگر وہاں تک یہ جا رہا ہے تو آپ بریکشو چینج کریں گے تو سب سے پہلے بریکشو چینج کرنے کے لیے ہمیں اس کا جو ایکسل نیٹ ہوتا ہے یہ کھولیں گے ہم سب سے پہلے اور اس کے بعد جو نہیں ہی ہم یہ جو بریکشو کی یہ پتری ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کا جو یہ ہے یہ لازمی آپ نے کھولنی ہے اور یہ اس کا لیور کا جو پیچ ہے یہ نکالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل ہی جو ہمارا جو ایکسل نٹ ہے اس کو ہم ہلکی چوٹ دیں گے ہٹوڑے کے ساتھ تو وہ دوستو باہر نکل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد سمپل ہی ہم اس کو باہر نکالیں گے اور پھر ہم بریکشو چینج کریں گے دوستو میں گزارش کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور کوئی سوال ہو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہم سے بے جلک پوچھی ہمارے وٹس اپ گروپ کو جوائن کریں اور فیس بک گروپ کو جوائن کریں کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ پوچھی ہیں ہم سے بے غم ہو کے پوچھیں ہم آپ کو آنسر کریں گے ٹھیک ہم بیٹھے ہی اسی لئے ہیں یہ آپ لوگوں کا ہی چینل ہے آپ سمجھ لیں اس کو ایسا تو دوستو اس کو ہم نے نکال لیا ہے اس کے بعد ہم دوستو کیا کریں گے کہ سمپلی ٹائر کو نئی بھی نکالنا چاہتے ہیں نہ نکالیں لیکن دوستو ٹائر جب آپ ایکسل نکالیں گے ٹائر اپنے آپ ہی نکل جاتا ہے اس میں کوئی زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ہم اندر صفائی بھی کریں گے ٹائر کی ریت مار کے ساتھ تو اس لیے جو نہیں ہے میں پورا ٹائر باہر نکال رہا ہوں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اس کو نکالنا اور سمپلی اب ہم اس کی بریک پلیٹ جو ہے بریک شو پلیٹ یہ نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے بریک شو تقریباً ختم ہو چکے ہیں بہت ہی بوری کنڈیشن ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا جو نہیں ہے وہ جو پارٹیکلز نے گھسائی کے وہ نکل چکے ہیں اس سے دوستو بریک شو جب خراب ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا جو نہیں ہوتی یہ جو اندر کا جو ڈرم ہے دوستو یہ بھی خراب ہونے کے چانس رہتے ہیں کیونکہ وہ سٹیل کا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ سروں گھستا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وقت رہتے ہیں بریک شو لازمی آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے یہ نہیں تو بعد میں آپ کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اب سمپلی ہم بریک شو جو پرانے بریک شو ہیں ان کو الگ کریں گے اس پلیٹ کی مکمل سوائی کریں گے پیٹرول کے ساتھ اس کے بعد ہم نئے بریک شو اس پر سٹیل کریں گے دوستو اس کی ہم نے الگ کیا ہے اس کو سمپلی ایک ہاتھ سے ابھی اس کی سوائی کرتے ہیں پیٹرول دوستو اچھے سے یہاں پہ میں آپ کو بات تاتھ دوں دوستو یہ یامہا وائی بی آر جی ہو یا وائی بی زی ہو یا وائی بی ڈی ایکس ہو ان تمام موٹ سائکل کے جو پچھلے بریک شو ہیں ان کا جو سائز ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے پس ہاں قوالٹی میں ڈیفرنٹ ہے کہ جو یامہا وائی بی آر اور وائی بی آر جی کے جو بریک شو ہیں جنران وہ تھوڑی دار اچھی قوالٹی کے ہوتے ہیں جو زی کے ہیں زی اور ڈی ایکس کے ہیں ان کے تھوڑے جو نہیں ہے ہلکی قوالٹی کے آتی ہیں کمپنی کی طرف سے ٹھیک ہے نا یہ لیکن دونوں کا سائز ایک ہے دونوں قسم کے بریک شو آپ ایک دوسری گاڑیوں میں اسٹارل کر سکتے ہیں اس میں کوئی شو نہیں آتا ہے سیم سائز ہے ٹھیک ہے یہ صرف جو پیڈنگ کے مٹریر کا فرق ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اس پتری کو کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو نہیں ہے دوستو گریس لگانی ہوتی ہے ٹھیک یہاں بھی لازمی گریس لگائیں تو اس کو بھی آپ اوپن کر لیں دیکھیں پراپر کام کرنا ہے تو آپ کو اوپن کرنا پڑے گا اگر صرف آپ نے سرویس سینٹر والوں کی طرح صرف پیسے کمانے کے لیے بریکشو لگانی ہے تو دوستو وہ اس کو نکال لے بغیر بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن کیوںکہ ہم ایک پکا کام کرتے ہیں جنرم کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے دیکھیں اس کی یہ گولی ہے یہ اس پن جو ہے اس کے ذوری اس پن کے اوپر آپ نے گریس لگانی ہے ٹھیک ہے سراخ کے اندر بھی گریس لگانی ہے اور جیسے کھلونا پیسے لگا دینا ہے اب یہ جو لیول پتری ہے دوستو دوستو اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بنا ہوتا ہے کٹ تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ ہی فٹ ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس لیول پتری کو آگے پیچھے کر دیں گے اس میں کٹ بنا ہوتا ہوتا ہے تو یہ کٹ اپنی پوزیشن پہ ہی بیٹھے گا ٹھیک ہے تو یہ مطلب کمپنی نے کافی اچھا کام کر دیا یہاں پہ آسانی کر دیا آپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بریکشو کتنے پرسنٹ خراب ہو چکے ہیں اور کتنے پرسنٹ ابھی ان میں جان باقی ہے دیکھیں اس کنڈیچن میں یہ زیرو پہ ہے ابھی یہ زیرو پہ ہے آہستہ آہستہ ہم جیسے بریکشو ٹائٹ کریں گے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ لیول آگے آتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بلکل جو نہیں ہے انڈ ہو جائے گا تو ہمیں اپنے بریکشو چینج کرنے پڑیں گے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو دکھایا بھی یہ ہے اب اس کے بعد دوستو سیمپل ہی ہم جو ہمارا باقی ہے کام میں وہ کریں گے اس کو دوستو واپس لگائیں گے ہم سیمپل ہی ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد ہم بریکشو لگائیں گے نئے بریکشو لگا رہے ہیں اس کے اندر ہم دوستو یہ بریکشو اچھی کمپنی کے لگا رہے ہیں جنمن نہیں ہے لیکن چائنا کے بھی نہیں ہے یہ تھائی لینڈ کمپنی کے بریکشو ہیں میڈ میں آتے ہیں چائنا سے بہت اچھے ہیں جنمن سے ایک سٹپ نیچے ہیں دوستو یہ مناسب قوالٹی کے مئیڈ ان تھائی لینڈ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اچھے ہیں آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں لکھا بھی یہ مئیڈ ان تھائی لینڈ یہ دوستو ان بریکشو کو لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ون ٹو فائیف کی ہوتے ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتا ہے ان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے ایک سپرنگ پا کھتے ہیں دیکھیں ایک سپرنگ ٹھوڑا ہوتا ہے ٹھوڑا ہوتا ہوتا ہے دوستو وہاں پہ جس کے ہک دونوں ایک طرف ہے نا بیسکلی وہاں پہ لگیں گے کہ یہاں پہ سراخ آئے گا نا اس طرف یہ لگے گا جس کے جس سپرنگ کے جو دونوں کیا کہتے ہیں جو ہک ہیں وہ ایک طرف ہے نا وہ جہاں پہ لگے گا اور جس کے مخالف ہیں وہ دوسری طرف لگے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں بلکل ملائزہ کر سکتے ہیں اگزیکلی یہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے دوستو ٹھیک ہے یہ جبکہ ون ٹو فائف میں جا ہوتا ہے کہ دونوں سپرنگ سے ایک سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میکانک کبھی کبھی غلطی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں بریک شو ٹھیک سے کام نہیں کرتا یہ لازمی آپ دیکھنا ہے اور پہلے دوستو آپ نے جو نہیں ہے یہ ہے نا سراخ والا یہ پہلے لگانا ہے اگر آپ پہلے دوسرا والا لگائیں گے نا سپرنگ تو پھر یہ نہیں لگے گا اس کی یہ بھی ذہن میں لگتا ہے آپ نے کہ پہلے جو سراخ والا نا یہ لگائیں گے ہم جس جس سپرنگ کی دونوں جو ہک ہیں وہ ایک طرف ہیں وہ لگائیں گے ہم اس میں سمپلی لگانا بہت ہی آسان ہے دوستو سمپلی آپ پلاس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پش اپ کریں گے تو یہ فٹ بیٹ جائے گا it's a very easy work اس کے بعد ہم دیکھیں یہ لگ چکا ہے یہ اس کے بعد ہم دوسرا لگائیں گے جس کے دونوں ہک اوپیزٹ ہیں وہ مخالف سمت میں ہیں ایک دوسرے سے اس کو لگائیں گے سمپلی دیکھیں ایک طرف ڈالیں گے اور پھر بریکشو کو تھوڑا سا بینڈ کریں گے بینڈ کر کے ہی یہ فٹ آتا ہے ویسے یہ نہیں آتا تھوڑا سا کھیچ کے اس کو نوز پلاس کی مدد سے آپ رکھیں بہت ہی آسان یہ لگ گیا سمپلی یہ آپ کے بریکشو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سمپلی ان کو اب پلیٹ کے اندر ہم نے فٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ پلیٹ آگی اس سے پہلے پلیٹ پہ اپنے گریز لازمی لگانے دوستو گریز بہت ضروری ہوتی ہے اس جگہ پہ لگانے کی نا کیونکہ اس نے بار بار موف کرنا ہوتا ہے ازار فریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے گریز لازمی لگائیں یہاں پہ سمپلی دیکھیں ایسے پلیٹ کو رکھ کے سمپل اس کو تھوڑا بینڈ کریں گے ہم بریشو کو ایک کو ایک کو بٹھا کے دوسرے کو نا اس کو پکڑ کے پیت کے مطلب سے تھوڑا سام ہاتھ سے کھیچیں گے سپرنگوں کو نا بہت ہی آسان ہوتا ہے یا دوستو ہی ہے یہ اس طرح آئے گا پھر سمپلی پوش اپ کریں گے اس کو یہ پوش اپ کیا یہ دیکھیں بیٹ گیا ایک دم سے فٹ بیٹ گیا اپنے آپ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے آپ فٹ بیٹ گیا یہ بلکل یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہمارا نیا بریشو اب سمپلی ہم اس میں تھوڑی سی مزید گریز لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سپرنگ ہیں انتے بھی لگائیں گے اور اس جگہ پہ یہاں پہ بھی لگائیں گے ہم ٹھیک ہے کیونکہ یہ بار بار اوپن ہوگا تو یہاں پہ بیسکلی موشن جہاں پہ بھی موشن ہوتی ہے نا وہاں پہ بیسکلی ہم نے لگانا ہوتا ہے یہ سپرنگوں پہ بھی ہم نے لگانی ہوگی یہ گریز کیونکہ سپرنگ بار بار کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں ان میں کھچاؤ آتا ہے بیسکلی یہ تو یہ بہت ضروری ہے دوستو یہاں پہ آپ نے گریز لگانا بہت سے میکنک نہیں لگاتے جو خلط باتیں لگانا چاہیے تو پروپر ورک کر رہے ہیں دوستو سروی سینٹر میں بھی ایسرا کا کام نہیں ہوتا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ سمجھ لیں آپ خود اپنے بریکشو گھر میں دوستو چینج کر سکتے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ہم نے لگا دیئے گریز اس کے بعد دوستو اس بات اگر خیال کرنا ہے کہ یہ کٹ جو ہے نا یہ اوپر آنا چاہیے کچھ لوگ بریکشو کو اڈٹا لگا دیتی ہیں وہ چیز نہیں ہے یہ کٹ جو ہے نا یہ اوپر آنا چاہیے اس طرح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں جیسے کہ یہ بس آپ یہ بریکشو ریڈی ہے اب ہم نے سمپل ہی اس کو جونی ہے فٹ کرنا اور ٹائر کو ہم بند کریں گے ٹھیک ہے یہ دوستو یہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے صفائی کرنی ہوگی جو اس کی اندر کا جو لائنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر جو بیسکلی ہوتا ہے نا اس جو علائے ہے چکا جو ہے ہمارا اس کے اندر یہ سٹیل کی جو نہیں ہے ایک پوری جو نہیں ہے گلاس ہوتا ہے اس کو ہم اس پہ بیسکلی بریکشو رگڑ کھاتا ہے تو یہ گھستا رہتا ہے یہ خراب ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم ریت مار کے ساتھ جو نہیں ہے صفائی کریں گے دوستو بہت اچھے سے اور پتے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہاں پہ میں بھی ریت مار لگا رہا ہوں یہ چیز جو نہیں ہے خراب ہو جاتی ہے مکمل طور پر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو نہیں ہے پورا پورا الائی ویل لیتے ہیں جو کہ غلط بات ہے جب بھی کبھی آپ کی یہ چیز خراب ہو جائے نا تو آپ اس ویل کو لے کے جائیں گے خیراتی کے پاس اور خیراتی کو بولیں کہ بھائیان میرا یہ آپ نیا لگا دیں تو خیراتی جو نہیں ہے آپ اسے پانچ چیز روپے لے گا اور یہ آپ کو نیا لگا دے گا ٹھیک ہے یہ نیا لگتا ہے آپ کو پورا ویل لینے کی ضرورت نہیں ہے پورا الائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوستو سمپل ہی ہم نے دیکھیں صفائی کر لی اچھے سے ہم نے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سمپل ہی اس کے ڈالیں گے اور اس کو جیسے کھولا تھا ویسے ہی بند کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم واپس لگا رہے ہیں ویسے ٹائر کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن کیوں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صفائی کرنی ہے اندر سے اس کی اس لیے میں نے پورا ٹائر نکالا ٹائر نکالنے میں کوئی دوستو میند نہیں لگتی ہے وہی ایکسل ہے کچھ بھی مطلب اس میں مشکل نہیں ہے سمپل ہی چین ڈال دیں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی آئے گی یامہا کے کسی اور ٹاپکٹوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسل نیٹ ہم نے لگا رہے ہیں دوستو یہ لگائیں آدھا یہ یہاں سے لگے گا پھر آدھا آپ دوسری درس سے اس کو جائیں گے پھر ہم مہا پر لگائیں گے دیکھیں اب ہم دوسری درس سے اس کو یہاں سے جو نہیں ہے ہم اس کی جو نہیں ہے گوٹی ہوتی یہ وہ لگائیں گے پہلے ایک یہ دیکھیں گوٹی لگائیں گے اس کی یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو پش کریں گے جو ہمارا ایکسل نٹ ہے ایکسل یہ لگائیں وہاں سے ہم تھوڑے سے آپ ماریں گے تو یہاں پہ نکلے گا اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اس کو ہم سمپل ہی یہاں پہ ٹائٹ کریں گے یہ بیسکلی انیس نمبر ہوتا ہے یہ انیس نمبر ہوتا ہے اور اس طرف سے یہ سیونٹین نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو نہیں ہے پلیٹ وہ ٹائٹ کرنی ہے سمپلی اور جو یہ بریک لیور ہے بیسکلی لیور روڈ ہے اس کو سمپلی ٹائٹ کر دینا ٹھیک ہے دوستو اور پس یہ یہ ہمارا بل بل آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لیول دیکھیں ہمارا لیول بلکل جو نہیں یہ آگے آ چکا ہے زیرو پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اب بھی ہم بریک لگائیں گے تو یہ لیول دیکھیں چینج ہوگا یہ دیکھیں آپ ہم بریک اپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں لیول ہمارا چینج ہوگا ہے کہ ہمارا کام ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو تمام تر باتیں بتا دی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے کبھی پھر ایک بہت اچھی چیف ویڈیو کے ساتھ اس وقت کے لیے ہم اجازت دیں اور اس سے پہلے یہ کہ اگر آپ نے ہمارا چینج سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو لائک کر لیں اور ہمارا فیس بک گروپ ہے اس کو جوائن کیجئے اور کوئی سوال ہو آپ سے ہم سے کومنٹ کیجئے فیس بک پہ پوچھئے انشاءاللہ ہم آپ کے help کریں گے ٹھیک ہے یہ چینل کھولنے کا مقصد یہ تھا ہم ہمارا تو انشاءاللہ آپ آپ یہ چینل آپ ہی کیا ہے ہمیں جا دنے والا میگے باز